گیندے کی کیتی کر رہے کسانوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے ادھیان ویباغ دوارہ کسانوں کو اچھی پوت دینے کے لیے ہائی ٹیک نیرسری میں گیندے کی پوت تیار کراہی جا رہی ہے اس پوت کو ہائی ٹیک تریگے سے تیار کیا جائے گا اور اسے کسانوں کو دیا جائے گا جس سے کسانوں کی آئے پڑے گی اور ان کی گیندے کی پیداوار میں بھی بڑھوتری ہوگی اوڈیانوی باگ کی اس حجنہ سے کسانوں کی آئے دوبنی کرنے کے لئے پنک لگیں گے ظلہ اوڈیان ادھکاری تنیز کمار اور انہوں نے بتایا باقبت میں گیندے کی بہائی کا اچھا ترفل بہت عدیق ہے اور گیندے کی کسان بڑی سنکھیں ہمیں بہائی کرتے ہیں لیکن اچھی پود تیارنے کر پانے سے کسانوں کو بڑی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد اوڈیانوی باگ دوارا کسانوں کو اچھی پود دینے کے لئے ہائی ٹیگنرسری میں گیندے کی بسند تھی اور ذہاں فری دو پرکار کی پود تیار کرائے جا رہی ہے ان پودوں کو تیار کردے کسانوں کو دیا جائے گا جس سے کسانوں کو اچھی پود مل پائیگی اور ان کی نکاسی اچھی ہوگی کم لاغند پر گیندے کی فصل تیار ہوگی جس سے کسانوں کی آئے بھی دوگنی ہوگی ادھیانوی بھاگ کی کلیان کاریوزنہ سے کسان لا پانوید ہوں گے دینیش کمار ارون نے بتایا کہ جو کسان اپنا بیج دے کر ہائی ٹیک نرسری میں اپنی پود تیار کرائیں گے ان کے لئے پچاس پیسے پرتی پود انہیں اپلبد کرائی جائے گی وہیں جو کسان بغیر بیج دیئے پود خریدنے پہنچتے ہیں ان کے لئے ایک روپیہ پرتی پود دیا جائے گا یہاں پر سوست اور اچھی ویرائیٹی کی پود تیار کی جا رہی ہے جو کسانوں کی آمدنی کو دوگنی کرے گی انہوں نے بتایا کہ اس پود کے مادیم سے کسانوں کی نکاسی بھی اچھی ہوگی جس سے کسانوں کی آئی میں بڑھوٹری ہوگی ہماری ہائی ٹیک نرسری جو کرشی بیج دیان کے تھیقرا پر ہے اس پہ اس سمیں ہم گیندے کی پود تیار کروا رہے ہیں اور گیندے میں دو پرجاتیاں خاص کر ایک تو جعفری اور دوسرا بسنتی جیسا آپ جانتے ہیں جنپت باگپت میں گیندے کا چھت پل کافی اچھا ہے ہمارے بینولی بلاک میں اور پیلانا بلاک میں اور تھوڑا ادھر چھپرولی بلاک کے ٹانڈا چھتر میں وہاں پر گیندے کی اچھی کھیتی ہوتی ہے کسانوں کی ڈیوان رہتی ہے کہ یہ بھی ہم کو صحیح پود تیار پود اگر ہمیں مل جائے تو ہم کو جو ہے ادھر ادھر بٹھٹنے نہیں پڑے گا تو اس ادھے سے جو ہے ہم اپنے ہائٹنگ نسری پر گیندے کی پود اس سمیں تیار کروا رہے ہیں اور کسانوں کو یہ بہت ہی سستی در پر پچاس پیسے اور ایک روپے کے حساب سے ہم کسانوں کو اپلپد کرائیں گے اور آسا ہے اس سے کسانوں کو لاب ہوگا کیونکہ اس سمیں جیسا گرمی ہے کسان سم اپنی پود تیار نہیں کر سکتا ہے اور ایسی ستی میں ہائٹنگ نسری پر ہم بہت اچھی سوست پیار کر کے کسان کو اپلپد کرائیں گے جس سے اس کا اتبادن اچھا ہوگا ایسا ہمارا ماننا ہے